میں خود کاہن اور مسیح کی عذیتوں کا گواہ ہوں ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت مقدس پترس رسول کا پہلا خط اس کا پانچوہ باپ ایک تا چوتھی آیت مقدسہ اے پیارو تمہارے درمیان جو کاہن ہیں میں جو ان کی کہانت میں شامل اور مسیح کی عذیت کا گواہ اور اس کے جلال میں شریک ہوں جو ظاہر ہونے والا ہے ان کو تاقید کرتا ہوں کہ تم خدا کے اس گلے کو چراؤ جو تمہارے درمیان ہے ناچاری سے اس کی نگے بانی نہ کرو بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق اکتیار سے اور نارو انفہ کے لئے نہیں بلکہ دلی شوق سے مہراسوں پر حکومت جتانے والوں کی طرح نہیں بلکہ گلے کے لئے نمونوں کے طور پر اور جب پاس پانے آسم ظاہر ہوگا تو تم جلال کا نہ کملانے والا سہرہ پاؤگے پاک لام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو زبور تئیس جماعیتی جواب خداون میرا چپان ہے مجھے کوئی کمی نہیں وہ ہری ہری چراغاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو بحال کرتا ہے جماعیتی جواب خداون میرا چپان ہے مجھے کوئی کمی نہیں وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں گزروں میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے تیراسہ اور تیری لاتھی یہ میری تسلی کا باعث ہے جماعیتی جواب خداون میرا چپان ہے مجھے کوئی کمی نہیں تُو میرے مخالفوں کے روح بھرو میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے تُو میرے سر کو تیل سے مساہ کرتا ہے میرا جام لبریز ہوتا ہے جماعیتی جواب خداون میرا چپان ہے مجھے کوئی کمی نہیں میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے اور زمانوں کی درازی تک میں خداون کے گھر میں رہوں گا جماعیتی جواب خداون میرا چپان ہے مجھے کوئی کمی نہیں خداون آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس مطلی کے مطابق اے خداون تیری تمجید ہو سولما باپ تیرمی سے انیسویں آیت تُو پترس ہے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنچیاں تجھے دوں گا ایک دن جب یسو کیسریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن انسان کو کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ بعض یہنہ استباغی کہتے ہیں بعض ارمیہ یا انبیاء میں سے کوئی اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو شمون پترس نے جواب میں کہا کہ تُو المسیح ہے زندہ خدا کا بیٹا یسو نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تُو شمون بریونہ کیونکہ یہ بات جسم اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تُو کیفہ ہے اور میں اس کیفہ پر اپنی کلیسیاں بناؤں گا اور عالمِ اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے اور میں آسمان کی بادشاہی کی کنچیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تُو زمین پر باندے گا وہ آسمان پر بندہ رہے گا اور جو کچھ تُو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلا رہے گا انجیلِ مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں اے مسیح تیرے استعش ہو